سب سے پہلے دوچی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور اس کو بنانے کا فرنڈز آف ایکنومک اینڈ بزنس ریفارمز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں اور ان کی آواز کو متعلقہ اداروں تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم نے اس کو انڈر سیکشن 42 آف کامپنیز ایکچ کے تحت ہم اس کو ریجسٹر کر آیا سی سی پی میں اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے تحت ہم ایسے مسائل جو ہماری بزنس کمیونٹی کو جس میں ٹریڈرز ہیں جس میں مینفیکچرز ہیں جس میں امپورٹرز ہیں جس میں انڈسٹلیس ہیں ان کے ایشوز آتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ایشوز نہیں اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی باڈی نہیں ہے بلکل مختلف چیمبرز ہیں مختلف آپ کا ہمارا پاکستان فیڈریشن ہے جس کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی جاتی ہے تو چونکہ میرا سبجیکٹ ٹیکسیشن اور اکانومی ہے تو میں اس پہ آواز اٹھاتا تھا بہت سے ایشوز کو ہائلائٹ کرتا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کیسا پلیٹ فارم ہو اپنے پلیٹ فارم سے میں بھی آواز اٹھا سکوں اور میں بھی اگر پاکستان کے اکانومی کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر میں کوئی کام کر سکتا ہوں تو اس سے بہتر اور کا کام ہو سکتا ہے تو اس ایفی بی آر اس کمپنی کو بنایا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں تمام لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ اس کو جوائن کریں اس میں کوئی ایسی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا ہمیں انٹین چاہیے اگر آپ کا جیسے چیمبرز میں فیڈریشن میں تو یہ رسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ کا میمبر صرف وہ بن سکتا ہے جس کے پاس انٹین ہے لیکن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی ریکوائیمنٹ کیا ہے تو میں کہتا ہم جی کہ ایک ایکانومی آف پاکستان جوائن اس ہماری یہ اس کی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے اور بہت سے مسائل ہیں ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی سب کو پتا ہے کہ ایکسپورٹس کام ہیں ہماری امپورٹس زیادہ ہیں ہمارے ٹیکسیشن کے ایشیوز ہیں لیکن ٹیکسیشن کے ایشیوز پہ ہماری آواز اس طرح سے نہیں اٹھائی جاتی جس طرح سے آواز اٹھائی جانی چاہیے ہم سب کو پتا ہے کہ ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا لیکن کیوں نہیں بڑھ رہا کبھی کسی نے اس بات پہ سوچا ہے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ کیوں نہیں بڑھ رہا میں یہ چاہتا ہوں اور ہماری یہ جو کمپنی ہے وہ یہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے پلیٹ فارم سے ہم اس آواز کو اٹھائیں ہم صرف تنقید نہ کریں ہم تنقید کے ساتھ اس کا حل بھی پیش کریں تنقید تو سارے کر لیتے ہیں لیکن حل کو ہی نہیں دیتا ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ حل بھی دیں ہم اپنے پلیٹ فارم کو اتنا ہی فعال بنائیں کیونکہ یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بلکل یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا لہور چمبر کی سیاست سے تعلق ہے نہ اس کا پاکستان فرڈیشن کی سیاست سے تعلق ہے بلکل غیر سیاسی تنظیم ہے صرف کام کرنا چاہتی ہے کسی بھی انسٹیوشن کو کسی بھی گروپ کو کسی بھی جگہ پہ جا کر کوئی یہ مداخلت نہیں کرنا چاہتی اس لیے میں آپ کے تواصل سے بھی تمام ان لوگوں کو جو فکر مند ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک سپوائلر گروپ بن گیا ہے شاید یہ ایک پریشر گروپ بن گیا ہے شاید یہ کسی کو نقصان پہنچائے گا شاید یہ الیکشن میں کسی کو سپورٹ کرے گا بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ہمارا مقصد ہی اور ہے ہمارا مقصد سیاست ہے ہی نہیں ہمارا مقصد صرف ہمینٹی کو سرف کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم ہمینٹی کو سرف کریں گے اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم نے آبیٹریشن بھی کی ہے اور یہ اب پاکستان کی باڈی نہیں ہے یہ دنیا کی باڈی ہے ہم نے نوروے اور نوروے کے ایک تاجر تھے اور پاکستان کے ایک تاجر تھے ان کا آپس میں ڈسپیوٹ تھا الحمدللہ ہم نے ان کے ڈسپیوٹ کو بھی ریزولف کروایا ہے جو پاکستان کی پارٹی تھی اس نے پیمنٹ بھی کر دیا ہے نوروے کے تاجر وہ بھی پاکستانی تھے وہ اپنی پیمنٹ لے کے نوروے واپس چلے گئے ہیں الحمدللہ دوسرا ہم نے ایک ڈسپیوٹ اکارہ اور ایک ڈسپیوٹ لاہور کے دو تاجروں کا تھا الحمدللہ ہمارے ممبرز نے اس ڈسپیوٹ کو بھی ریزولف کرایا ہے ان کی پیمنٹ بھی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے ان کو پیمنٹ مل گئی ہے پھر آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم صرف پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کوئی نیگٹیو ازائن نہیں ہے ہمارے کوئی سیاسی ازائن نہیں ہے ہم ایکانومی پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں مشکلات جو ہیں تاجروں کو ہم اس کی آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں اور تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں ہیلپ ان دا سنس کہ ہمیں گائیڈ کریں ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا پرابلمز ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے متعلقہ اداروں تک اٹھا سکیں کشمدر برادی نے کہ آپ سے جو امید لگا رکھی ہے آپ ان پر پروتریں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مدد ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے میں نے کبھی منفی سوچ کے ساتھ نہیں چلا میں ہمیشہ پوزیٹیف سوچ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے دماغ میں کہیں پر بھی کسی کے خلاف بھی کوئی نیگٹیف سوچ ہے تو یا اللہ مجھے یہاں پڑی روک دے آگے جا کر اگر مجھے اللہ تعالیٰ روکے اور اللہ تعالیٰ مجھے ناکامی سے ہم کنار کرے تو یا اللہ جب میں قدم اٹھانے لگوں تو مجھے اس قدم پر ہی روک دینا اگر میرے دماغ میں یا میرے دل میں کہیں بھی شار رو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بھی بزنس کمیونٹی کے لیے کر سکا میں ضرور کروں گا